لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم وفات کے بارے میں اہل کتاب کا علم و عرفان حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں یمن میں تھا یمن میں دو اہل یمن ان میں سے ایک کا نام ذو کلا تھا اور ایک کا نام ذو عمر تھا ان سے میری ملاقات ہوئی میں نے ان سے حضور کی احادیث بیان کی تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری احادیث نبوی برحق اور سچ ہیں تو تمہارے صاحب یعنی اللہ کے رسول تین دن سے فوت ہو چکے حضرت جریر کہتے ہیں وہ اور میں سب جمع ہو کر وہاں سے ربانہ ہوئے ابھی ہم راستے ہی میں تھے کہ مدینہ کا ایک قافلہ ظاہر ہوا ہم نے ان سے کوئی تازہ خبر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ حضور فوت ہو چکے ہیں اور حضرت ابو بکر خلیفہ ہے لوگ ٹھیک ٹھاک حالت میں ہیں حضرت جریر کہتے ہیں ان دونوں نے مجھے پیغام دیا کہ حضرت ابو بکر کو بتا دینا ہم آئے تھے انشاءاللہ تعالی ہم انقریب واپس آئیں وہ جمن چلے گئے اور میں مدینہ چلا آیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب میں نے سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا آپ ان کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے اس کے بعد ملاقات میں مجھے ذو عمر نے کہا کہ جناب جریر آپ مجھ سے محترم ہیں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ اہلِ عرب ہمیشہ خیر و برکت میں رہیں جب آپ کا امیر فوت ہو جائے گا تو آپ دوسرا امیر بنا لیں اور جب حکومت بزار بزور تلوار حاصل ہو تو آپ ملوک اور بادشاہ بن جاؤ گے بادشاہوں کی طرح غزبناک بھی ہوگے اور بادشاہوں کی طرح رضا مند بھی ہوگے تو امام احمد اور امام بخاری نے ابن ابی شہبہ سے اسی طرح روایت کیا ہے اور حافظ بحقی نے بھی امام حاکم عبداللہ بن جعفر یعقوب بن سفیان سے اسے اسی طرح روایت کیا ہے حافظ بحقی حضرت جریر سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے یمن میں ایک یہودی عالم ملا اس نے کہا کہ اگر تمہارے صاحب اور ساتھی برحق نبی ہیں تو وہ بروزے پیر فوت ہو گئے ہیں امام بحقی نے اسی سلط سے روایت کیا ہے اور امام احمد حضرت جریر سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے یمن میں ایک یہودی عالم نے کہا حضرت جریر کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول بروزے پیر فوت ہو تو یہ ایک واقعہ حافظ ابن کسیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی نقل کیا ہے اس کی جلد نمبر پانچ میں اور پھر اس کے علاوہ باقی حوالے بھی میں نے آپ کو اس زمن میں دیئے ہیں تو یہ واقعہ کئی کتب حدیث میں بھی آتا ہے اور اس کو تاریخ ابنے کسیر میں بھی نقل کیا گیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں